کہ جب جناب قائد اعظم رحمت اللہ علی نے اور امیر ملت حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علی اور دیگر اکابرین اہل سنت نے یہ بیڑا اٹھایا پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے تو اب کانگریسی جو ملناں تھے انہوں نے قائد اعظم پر رقیق حملے کرنا شروع کر دیئے فتوے لگانا شروع کر دیئے کہ یہ کافر ہے یہ کفر کا یہ معاملہ بار بار کسی کو کافر کہہ دینا یہ آج سے نہیں ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ قائد اعظم ایک پوری مملکت جس کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر زیارت کروائی سرکار نے اچھا آپ یہ سوچ سکتے ہیں جو بندہ کافر ہو اسے حضور دیدار کروائیں اس کا نصیب یار کتنا عالی ہے تم کافر کہہ رہے ہو حضور دیدار کروائے سمجھے نہیں ہے میری بات کو تم کافر کہہ رہے ہو قائد اعظم محمد علی جنا کو اور جس کے نام میں محمد بھی ہو علی بھی ہو جس کے نام میں محمد بھی ہو علی بھی ہو اور آگے ہے جنا جنا پروں کو کہتے ہیں گویا کہ بتا دییا میں مصطفیٰ کیا پر ہوں میں علی کا بھی پر ہوں میرے جسم پر تمہیں پر نظر آئیں یا نہ آئیں میرے پیچھے مصطفیٰ کی بھی طاقت ہے میرے پیچھے مولا علی کی بھی طاقت ہے اور میں حاصل کر کے دکھاؤں گا سرکار نے زیارت کروائی خواب میں قائد اعظم کو تحریک پاکستان کے جو کردار جن پر کتابیں لکھی گئی آپ پڑھیں تو سرکار نے ایک جھنڈا عطا فرمایا قائد اعظم نے پوچھا حضور یہ جھنڈا کس چیز کا ہے میرے حضور نے فرما یہ کامیابی کا جھنڈا ہے یہ کامیابی کا جھنڈا ہے اور جسے حضور کامیابی کا جھنڈا عطا فرما دیں کیا اسے نکامی اسے نکام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی کعبہ کے رب کی قسم مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے جو پاکستان ہے